یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود وزنبی اور آپ کے بہت ہی پسندیدہ مذہبی سکولر جناب شجاہ الدین شیخ فاظر خدمت ہیں ودانہ سبو الختم الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توہا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے سب سے اہم ترین شخصیت شاعر نے بس یہ کہہ کے بات ہی ختم کر دی کہ بعد اس خدا بزرگ تو ہی قصہ مقتصر اس کے بعد کوئی کلام نہیں ہو سکتا افضل الانبیاء خاتم النبیین اور اس دنیا میں آنے والے قیامت تک آنے والے لوگوں کی زندگیوں کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تمام مخلوقات انسانوں کے لیے بیترین نمونہ حیات زندگی کیسے گزارنی ہے قرآن نے فیصلہ دے دیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوطن حسانہ اور یہی ہمارے پروگرام کا ٹائٹل بھی ہے اسی کے تحت جوہے پروگرام جاری و ساری ہے پچھلا پروگرام اگر آپ کو یاد ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نکاح کا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کے حکم سے شادیاں کرنے کی اجازت تھی امت پہ یہ پابندی ہے وہ چار سے زیادہ شادیاں بے ایک وقت نہیں کر سکتے لیکن رسول اللہ کو اس بات کی اجازت تھی اور اللہ تعالی کی طرف سے انہیں شادیاں کرنے کا موقع بھی فرہم کیا گیا تھا بلکہ بعض شادیاں تو ایسی میں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا نکاح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے عرش پہ کروایا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ اس کائنات کی ایک منفرد شخصیت ہے پچھلا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نکاح کے بارے میں بات ہوئی تھی پہلا نکاح جو ہے ایک آئیڈیل نکاح ہے اور پچھلا پروگرام پورا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے حوالے سے پھر معاشرے میں جو ہم نے نکاح کا معاملہ کیا وہ ہے اللہ معاف کرے جو ہمارا رویہ نکاح کے معاملے نکاح جو ہے وہ قرآن کے احکامات میں سے ایک حکم ہے ہونی چاہیے چونکہ جب سیرت کا تذکرہ ہے تو ہمارا محور و مرکز جو ہے زندگی کی تمام معلومات میں حیات طیبہ ہے تو میں شجاہ صاحب کی طرف چلتا ہوں اور درخواست کروں گا کہ پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا ریکیب دیا اور اس کے بعد پھر ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے بزا جائیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پچھلا پروگرام آپ کو تو یاد ہوگا جی جی بلکل بلکہ میرے خالے اب تو سب کو اچھی طرح یاد ہوگیا چونکہ بڑی ذرا سی تلخ گفتگو ہو گئی تھی تلخ تھی تو نہیں ظاہر ہے ریل گفتگو ہوئی ہے جو بات ہونی چاہیے وہ ہوئی ہے چونکہ مسئلہ ہے کہ سچی باتیں تو ذرا کڑوی لگتی ہے نا اور پھر جہاں جہاں ہمارے اوپر اپنے اپر ذرق پڑتی جو میری ذات پہ جو ذرق پڑتی تو پھر مجھے برا لگتا اچھا نہیں لگتا یہ معاملہ ہے نا ساتھ نا احمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم السلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم تلخ گفتگو یقیناً تھی لیکن تلخی نہیں تھی اس میں تلخی نہیں تھی حقیقت تھی جو ہمارے معاشرے کے برننگ ایشیوز جو ہیں ان میں یہ نکاح کا معاملہ بھی ہے اور پچھلے پروگرام میں ہم تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم علیہ السلام کے نکاح کا تذکرہ کرتے کرتے ذرا ہمارے معاشرے میں نکاح کے حوالے سے ہو کیا رہا ہے اس پر آگئے تھے اور بڑے درد دل سے ہم نے بات سامنے رکھی کہ یہاں ہمارے معاشرے میں نکاح کو ایک بوجھ بنا دیا گیا اور یہ معاشرے کا سب سے بڑا ایشیو ہے یہ سب سے بڑا برننگ ایشیو ہے ہارٹ ایشیو ہے تو جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ ہم نے یہ چاہا کہ اس بات کو بھی ہم زیر گفتگو لائیں سیرت ہی کا پروگرام ہے اور نبی اکرم علیہ السلام کے طرز عمل اور اشادات کی ہی روشنی پر بات ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کی کہ ہمارا دین نکاح کے بارے میں کیا تعلیم عطا کرتا ہے ہم نے یہ بھی سمجھا اس نکاح کی احمیت کیا ہے سکون کا حصول اور تسکین کا حصول فطری خواہش کی تکمیل اولاد کا حصول ایمان کی سلامتی حیاء کی حفاظت کا معاملہ اور پائے دار بنیادوں پر محبت وہ نکاح سے میں اثراتی ہے اور گھرانے وجود میں آئیں گے معاشرہ ترتیب پائے گا نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھے گا تو نکاح کے ذریعے پھر ہم نے درد دل سے بات سامنے رکھی کہ آج ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا بہت ساری بری رسومات ہندوانہ رسومات فضور اخراجات اور گناہ کے کام ہم نے لاد لیں اپنے اوپر بوجھ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی پیش کی گئیں سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوگا جس میں خرچہ سب سے کم ہو پھر ہم نے یہ بھی لسٹ ڈاؤن کیا کہ سنت میں کرنے کو کیا ملتا ہے نکاح کا اعلان کرو اچھا ہے کہ مسجد میں اس کے نقاط ہو جائے خرچہ پہلا مہر کی ادائی کی جو کہ شوہر کے ذمہ ہیں خرچہ دوسرا وہ چند چھواروں کی تخصیم وہ بھی لڑکے والوں کے ذمہ شوہر کے ذمہ نکاحی کے موقع پر تیسرا بڑا بڑا خرچہ ولیمے کا احتمام جو کہ شوہر کے ذمہ حضب توفیق ہے حضب توفیق ہے اس میں پندرہ نشوں کی ضرورت نہیں ہے اور نمود و نمائش کا بھی ضروری نہیں ہے اور پانس تو یہ ہزار ہی کو بلائے جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے پچاس سو پر بھی ہو سکتا ہے کسی کا خاندان دوست اب آپ زیادہ ہے تو وہ زیادہ کو بھی بلالیں تو پہلا خرچہ باقائدہ مہر ادا کرنا شوہر کے ذمہ دوسرا خرچہ وہ تھوڑا سا چھوٹا سا خرچہ چھواروں کی تخصیم وہ بھی شوہر خرید کر لائے یا اس کے گھر والے جو بھی نمبر تین باقائدہ دعوت ایک ہے سنت میں ولیمے کی دعوت ہے نمبر چار جہز کا اور وجیگر رسومات کا کوئی تصور نہیں نمبر پانچ پوری زندگی کفالت کے ذمہ داری شوہر پر ہے بیوی کی کفالت بھی آئندہ بچے اللہ تعالیٰ فرمائے ان کی بھی ذمہ داری بھی کفالت کی شوہر پر ہے شوہر کو قوام بنایا لیکن اس وجہ سے کہ اس کو اللہ نے درجہ فزیرت دی ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے مردوں کو یہ ذمہ داری اون کرنی چاہیے کسی لڑکی کے ماں باپ یا اس لڑکی کے بھائیوں پر اس بچی کی شادی کے تعلق سے ایک روپے کا خرچہ بھی نہیں ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں شریعت کی تعلیم نہیں ہے جو سنت کی تعلیم نہیں ہے اور سنت کی طرف آئیں گے تو نکاح آسان ہوگا اور اگر نکاح ہم نے مشکل کر دیا تو ہم نے تفسیراً بات کی گندہ عمل زنا کا کام وہ آسان ہو گیا ہے پھر ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پیش کی گئی چھے آدھا زنا کرتے ہیں آنکھ ہے کان ہے زبان ہے دل ہے ہاتھ ہے پیر ہے اور جب نکاح کا پاکیزہ راستہ مشکل بنایا جائے گا تو پہلے یہ چھوٹے چھوٹے دروازے کھولیں گے اور بلاخر معاشرہ گندگی کا ڈھیر بن جائے گا تو خدارہ اس نکاح کے عمل کو ہمیں آسان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جوانی لٹنے سے بچ جائیں اور فضولیات میں ہمارے پیسے فضولیات میں ہمارے وسائل خرچ نہ ہو اور معاشرہ صحت من بنیادوں پر استوار ہو سکے یہ کموبیش ہم نے پچھل نشیس میں تفسیناً دردے دل سے کلام کیا تھا جو تلخ شاید تھوڑا محسوس ہوا ہو لیکن that was the reality of the time اور یہ اس وقت معاشرہ کا بہت ہٹ اور برننگ ایشو بھی ہے اور ناظرین محترم پھر یہ بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی امیر ترین رئیس ترین پاکیزہ ترین خاتون حضرت خلیج القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما لیا بیس اونٹ مہر میں جو ہیں وہ دیئے گئے بنو حاشم کے بہت اہم لوگ اور اس دور کے جو بڑے لوگ تھے دونوں طرف کے جنہیں آپ رئیس کہیں وہ سارے رواساء جو ہیں وہ شریک ہوئے اس نکاح میں اور یہ نکاح سادگی کے ساتھ تیپا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کی بہت قدر فرمایا کرتے تھے زندگی میں عورت کا کردار کیا ہوتا ہے وہ اگر دیکھنا ہے تو ہمیں رجوع کرنا چاہئے حضرت خلیج القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف جو شوہر ملے ہیں وہ مالی اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے بڑائی کے اعتبار سے ان سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے ظاہری مال و متہ کے اعتبار سے اور یہ بھی آپ کا ظاہری فقر ہے ورنہ اللہ چاہتے ہیں کہو تو اہت کے پہاڑ جو ہیں سونا بنا دیے جائیں ظاہری فقر ہے ایک ایسے صاحب فقر کے ساتھ ایک ایسی رئیس خاتون جو ہیں وہ کیسے گزارہ کرتی ہیں اور کس طرح ان کے ساتھ دل جوئی کرتی ہیں اور کس طرح ان کے ساتھ رہتی ہے زندگی کا سکون یہ ایک بیوی کا کردار ہے آپ کی اجازت سے ہمارے ناظرین میں سے کچھ ساتھیوں کی کریکشن یا اصلاح کے لیے یہ فقر کو میں تھوڑا سا ذکر کروں جی جی یہ ضرور ہے وہ ایک میڈیا کے پرگرام میں فقر پر بات ہوئی تو اس کی کچھ ریپورٹنگ انگلیش میں ہو گئی ایک ریٹ اپ بنا جیسے ہوتا ہے مارکیٹنگ والے لوگ کرتے ہیں تو کسی محترمہ نے فقر کا ترجمہ پاورٹی کر دیا غربت غربت نہیں ہے غربت بلکل دوسری چیز ہے اور فقر بلکل دوسری چیز ہے اور یہ فقر الفقر فخری یہ فقر میرا فخر ہے رسول اللہ نے الفقر فخری میں تیرہ دھن اور یہ اختیاری فقر ہے رسول اللہ علیہ السلام کا کہ سب کچھ دستیاب ہے سب کچھ کی آفر موجود ہے البتہ اختیاری طور پر آپ نے اپنے آپ کو قناعت کی سطح پر رکھا زہد کی سطح پر رکھا گو کہ یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں اس کا زیادہ اظہار بات کے دور میں ہوگا ابھی تو اعلان نموت نہیں ہوا ہے لیکن وہ مجموعہ جو رسالت معاہب علیہ السلام کی زندگی کا ہے اور جو فقر کا تذکرہ ہمارے ہوتا ہے تو وضاحت اس فقر کا مطلب غربت نہیں ہے پاورٹی نہیں ہے یہ تو وہ رسالت معاہب علیہ السلام کے رب کائنات نے کبھی یہ بھی کہا مکہ کے پہاڑوں کو آپ کے لئے سونے کا بنا دیں کبھی یہ کہا مدینہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے مالک میں تو چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں اور تیری رضا کے لئے صبر کروں اور یہ ہوا بھی اس کا عملی مظاہرہ بھی آپ نے فرمایا یا ایک ایک مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولا نہیں جلا بلکہ دو دو مہینے چولا نہیں جلتا تھا اور وہ واقعات ہم پڑیں گے ہم عائشہ کی زمان مبارک سے جو کچھ ادا ہو وہ بھی ذکر آئے گا آئندہ کی نشستوں میں انشاءاللہ وطالہ البتہ پہلی وضا تو یہ جائے یہ فقر سے مراد یہ غربت اور تنگدستی جو کر دیتے ہیں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں رائٹ اپ بنا دیتے ہیں اصل میں یہ زبان کی مہتاجی ہے نا بیچاری اس زبان کی مہتاجی یہ ہے کہ اس زبان کو بیساکھیوں پہ چلنا پڑتا ہے اس کے پاس ایک لفظ کی وضاحت کے لیے وہ معنو کا تنوہ ورائٹی نہیں ہے نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ وضاحت ہو جائے دوسری بات یقینا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار خاتون تھی اور ظاہری اسباب کے تحت اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب نکاہ ان سے ہو گیا اگلے جملے کے لیے میں نے ظاہری اسباب کہا تو یہ مال امہ خدیجہ نے آپ کے حوالے بھی کیا ہے رب کائنات جو صورت و دوحہ میں اشارے کیے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بظاہر ظاہری اسباب کے حوالے سے کم پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا اول اول تو یہی معاملہ کہ امہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب مال خاتون ہے اور نبی مکرم علیہ السلام سن کر نکاہ ہو گیا تو یہ بھی ظاہری اسباب کے تحت آپ کے زیرے استعمال رہے گا البتہ بڑی اہم اور دلچسپ بات ابھی ارز کروں گا آگے چل کر کہ اعلان نبوت سے قبل یہ مال کہاں استعمال ہوتا تھا اور اعلان نبوت کے بعد یہ مال کہاں استعمال ہوتا تھا یہ ابھی آگے ارز کریں گے البتہ یہ جو آپ علیہ السلام کو غنی کر دیا گیا اسر بی بی خدیجہ کے مال تک محدود نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی یہ بھی فرمایا ہے اصل غناء تو دل کا غناء ہوتا ہے وہ دل کے جس میں حوص نہ ہو وہ دل کے جس میں تمہع نہ ہو وہ دل کے جس میں لالچ نہ ہو وہ دل کے جس میں کسی کے لئے حسد نہ ہو وہ دل میں جس میں کے مزید کی تمنا نہ ہو وہ دل کے جرب کی عطا پر مطبئین وہ دل کے جس میں قناعات کا جذبہ وہ دل کے جس میں صبر کا جذبہ وہ دل کے جس میں شکر کا جذبہ وہ دل کے جس میں رب پہ توقل کا جذبہ موجود ہو یہ اصل غنہ ہے تو آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا غنہ تو اصل میں دل کا غنہ ہوتا ہے پھر اللہ کے ربی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا القاسم میں تو تقسیم کرنے والا ہوں عطا کرنے والی ذات اللہ کی میں تقسیم کرنے والا ہوں زمین و آسمان کے خزانے آپ کے لئے کھولے گئے جب ہوگا تو تقسیم ہوگا جو چین ہوگی وہ تقسیم ہوگی زمین و آسمان کے خزانے آپ کے لئے کھولے گئے اور پھر عہد کے پہاڑ یا مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کا آپ کے لئے سونے کا بنانے کے لئے کہا گیا یہ بہت سارے پہلو ہیں آپ کے غنی کر دیے جانے کے اعتبار سے اور یہ تو اسباب کے تحت کچھ رزق کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا رزق نعمت ہدایت کو قرار دیا ہے اور وہ نعمت ہدایت ہمیں اور آپ کو پہنچی ہے تو رسالت مآب علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچی ہے تو ان سے بڑھ کر غنی کون ہوگا جن کے سامنے مادی وسائل بھی رب تعالی نے کھول کر رکھ دیئے اور روحانی وسائل بھی رب تعالی نے کھول کر رکھ دیئے البتہ اس غنی کر دیے جانے کے ذیل میں اول اول یہ اشارہ مفسرین اسی بات کی طرف کرتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اے نبی مکرم علیہ السلام ہم نے ظاہر کے اسباب کے اعتبار سے آپ کو کم پایا ہم نے آپ کو غنی کر دیا تو ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی کہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑی مالدار خاتون اور ان سے نکاہ ہوا رسول اللہ علیہ السلام کا ناظرین مطمئن ایک چھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام مسیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے وقفے سے پہلے شجاہ صاحب فرمائے تھے کہ اللہ تعالی نے آپ کو غنی کر دیا سورہ ودہہ کے حوالے سے بات ہوئی اور غنہ کی قسمیں بھی بتائیں کہ مال کا غنہ ظاہری ازباب کا غنہ اور احساسات کا غنہ دل کا غنہ یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا غنی اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے جیسا کہ شجاہ صاحب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا تو میرا رب ہے میں تو تقسیم کرنے والا ہوں تقسیم وہ چیز کی جاتی جو کسی کے پاس ہو دولت تقسیم کی جاتی ہے اور ایمان سے بڑی دولت ہدایت سے بڑی دولت کوئی نہیں ہو سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقسیم کرنے آپ کی اجازت اس جملے پر آیت ہم دعا کرتے ہیں اہ دینہ سرات المستقیم اللہ میں سیدھے راستے پر چلا دے سمجھا بھی دے سجھا بھی دے بتا بھی دے چلا بھی دے یہ تو دعا ہم کرتے ہیں ایک جواب تو اور اب نے یہ بھی دیا ہدایت المتقیم یہ قرآن ہدایت المتقیم کے لئے یہ بھی جواب برحق ہے اور ایک جواب یہ بھی ہے سرات المستقیم کے تعلق سے سورہ شورہ کے آخر میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ہیں جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے تو ایمان کی دولت تو ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہ ہمارے اللہ کی ذات سب سے بڑھ کر اور اللہ کے بعد آپ کی ذات سب سے بڑھ کر آپ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں کہ اے نبی بے شک آپ ہیں جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے تو اتنا تقسیم کر گئے ہیں وہ ہمیں کیا کچھ ملا ہے ہمیں کبھی اس کا حاصل ہم سوچتے بھی نہیں کبھی غور سے بیٹھ کر کہ ہمیں کیا کچھ ملا ہے اگر ہم صرف اتنا سوچیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہدایت ہم تک نہ پہنچاتے تو ہمارا کیا بنتا اور یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ سب لائق شکر ہیں کہ ہر نعمت پر شکر کے سجدے کیے جائیں لیکن سب سے بڑی اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اس نے ایمان عطا فرمایا ہے اور اپنا نبی عطا فرمایا ہے میں تو کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا ہم کسی پچھلے نبی کی امت میں پیدا ہو گئے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی انبیاء سارے برحق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر ہم پر کہ ہمیں امت وسط میں پیدا کیا اب درکشورب آپ نے ایک ایسی بات فرمائی ہے کہ میں ایک بات چاہتا ہوں کہ ذرا دل سے ہمارے سامنے آجا پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے اور ایمان نبی مکرم علیہ السلام کے ذریعے تو اللہ کے بعد ہم پر سب سے بڑے احسانات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں اب رہا یہ کہ اس امت میں پیدا کی یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے روایات سے پتا چلتا ہے کہ سابقہ انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی تمنہ کرتے تھے اور مجھے اور آپ کو رب العالمین نے خود سے پیدا کرتے خود سے اس امت کا حصہ بنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے احسان عظیم اور عرص کروں امت تو سارے انسان ہیں چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم عجیب جملہ لگ رہا ہے سارے انسان امت میں شامل ہیں ہاں ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت امت اجابت کا مطلب میں آپ الحمدللہ جو کلمہ پڑ چکے ہیں یہ جواب دے چکے ہیں آپ کے پکار پر لبائی کہہ چکے ہیں نبی علیہ السلام کی پکار پر لبائی کہہ چکے ہیں کلمہ پڑ چکے ہیں یہ امت اجابت ہے اور یہ دو عرب کے لگ بھگ مسلمان ہیں الحمدللہ اور چار ساڑھے چار عرب یہ اس سے بھی کوئی زائد وہ ہیں امت دعوت جن تک ابھی کلمہ کی دعوت پہنچنی باقی ہے مجھے اور آپ کو ڈاکسا ماں کی گود میں کلمہ مل گیا اور یہ اللہ کے احسانات میں اسے بڑا احسان کتنے بڑے احسانات ہیں اب کیا ہے کہ اس کی قدر کرنی اور اس کا احسان کرنا ہے اگلی بات جو دل سے احس کرنی وہ ایک بڑا ٹپیکل سوال سامنے آیا ای آر وائی پر ایک پروگرام ہے ای آر وائی کے چینل پر اور انکر نے پوچھا کہ شجا بھائی کیا اچھا ہوتا ہم اللہ کے رسول کے دور میں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہوتی کیا بات ہوتی مگر کیا کہے کہ یہ رب کے فیصلے کس نے اس وقت پیدا ہونا تھا کس نے اس وقت دنیا میں آنا تھا میں نے کہا بھائی ماضی میں جانا تو ممکن نہیں لیکن مستقبل کے فکر کرنا ممکن ہے ہماری تمنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے ان کی تمنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں اللہ اکبر بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں حدیث میں آیا صحابہ موجود مصنف ابن شہبہ کی روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا لیتنی لقیتو اخوانی اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے بھائی نہیں کہا تم تو میرے اصحاب ہو تم تو میرے ساتھی ہو ولیکن قومی جیئونا من بعدکم میں تو ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں اے میرے صحابہ میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں اے میرے صحابہ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو یو صدقونی تصدیقکم میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی ہے وینصرونی نصرکم نصرت اور میری نصرت کریں گے جیسے تم نے میری نصرت کی ہے فیالیتنی لقیتو اخوانی اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے ہم نبی علیہ السلام کی شفاعت چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے ان کا دیدار چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں کس قدر بڑی بات ہے شرط کیا ہے ایمان لائیں گے اے میرے صحابہ جیسے تم ایمان لائیں تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی اور میری مدد کریں گے جیسے تم نے میری مدد کی اور یہ ہم تفصیناً بات کر چکے نبی علیہ السلام کی مدد نبی علیہ السلام کے نصرت سے مراد دین کی دعوت کا کام کرنا دین کے نفاظ کی جدو جہود کرنا دین کے غلبے کی جدو جہود کرنا سمجھنے کے لئے ایک اور حدیث وہ بھی بہت پیاری ہے بڑا پیارا اس کا ٹائٹل ہے حدیث کا اعجب العیمان ناظر اکرام تحفت ان اس حدیث کو قبول کیجئے اور قربان جائیے ہماری سعادت کے کتنے مواقع موجود ہیں کتنے مواقع موجود ہیں آپ نے فرمایا اعجب العیمان میرے صحابہ یہ بتاؤ موسٹ بیوٹیفل فیت سب سے خوبصورت عیمان کس کا ہوگا عرز کی اللہ کے پیغمبر فرشتوں کا ہوگا کہا ان کا کیوں نہ ہو وہ تو اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کر رہے اچھا اللہ کے رسول انبیاء علیہ السلام کا سب سے خوبصورت عیمان ہوگا فرمایا ان کا کیوں نہ ہو ان پر تو وہی آ رہی پھر عرز کی پھر ہمارا ہوگا ہم آپ سے ملے تو عرز کی کہ ہمارا ہوگا تمہارا کیوں ہو تم تو مجھے دیکھ رہے ہو تو اللہ کے رسول پھر خوبصورت عیمان کس کا ہوگا افضل تو وہ ہیں خوبصورت کی بات ہوگی افضل تو صحابہ ہے اس امت میں تو اللہ کے رسول کس کا ایمان خوبصورت ہوگا بیوٹیفل ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فہمائے بیرے صحابہ وہ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھے نہیں دیکھیں گے اور ان کو دو گتوں کے بیچ قرآن میں لے گا بک فارم میں کتابی شکل میں اور وہ مانیں گے کہ یہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ان کا ایمان خوبصورت ہوگا ہم بڑے گناہگار ہیں سیاہکار ہیں خطاکار ہیں بہت کچھ ہیں بگر ہم ایسے ایرے غیرے بھی نہیں ہیں ایسے گئے گزرے بھی نہیں ہیں بے عمل ہے ہم نے نزول قرآن نہیں دیکھا ہم نے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہم نے اللہ کی مدد کا نزول نہیں دیکھا ہم نے تو مانا ہے کہ ہاں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ قرآن محمد مصفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل ہوا یہ خوبصورت ایمان ہے کن کا جو آج بھی ہوں قیامت تک جو بھی آنے والے ہوں اور مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد مصفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل ہوا اور جو ایسا مانیں ان کا ایمان بھی خوبصورت اور پھر سعید نبی علیہ السلام کی نصرت کریں ان کے دین کی جد و جہود میں کھپائیں تو نبی علیہ السلام ان سے ملنا چاہتے ہیں یہ ساری باتیں کس تناظر میں آئیں یہ تقاضی اور آج اگر میں پیدا ہوا اس دور میں تو یہ سعادتیں میرے اور آپ کے لئے بھی موجود ہیں اور نازل مطلب یہ بے عمل ہونا ہمارا ریالیٹی ہے کہ ہم بے عمل ہیں لیکن ایک بات کہ اللہ بھی شاہد ہے ہم اللہ پھر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کے آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہم اس بات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو قرآن حکیم ہے لفظ بلاز ہر بہار رسول اللہ پر نازل کیا گیا ہم یہ بھی مانتے ہیں اس میں ایک حرف کی تحریف بھی نہیں ہوئی اور ہم یہ بھی حق مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان کے سیرت جو ہے ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے یہ بالکل برحق ہے کہ آپ ہی کی سیرت ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے اس بات کی گواہی کروڑوں لوگوں کے سامنے ہم خود دے رہے ہیں اور ظاہر آپ بھی اس تمام حضرات اس میں شامل ہیں اللہ تعالی ہمارے ایمان کے اس گواہی کو قبول کر لے اور ہمارے بدہ مانی اکنظر اللہ سے فرماتے ہیں بارحل گفتگو جو ہے وہ سیرت کے حوالے سے ہو رہی ہے اور اس بات پہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا آپ کو غنی کر دیا گیا ظاہری اضباب کے حوالے سے بھی اور دل کے غناء کے حوالے سے اور نعمتوں کے غناء کے حوالے سے جسے آپ تقسیم فرماتے ہیں بیوی مرد کی زندگی میں گھرے لو سکون کا باعث بھی ہوتی ہے اور اسے تقویت دینے والی بھی ہوتی ہے اور سب سے اچھی بیوی یہ جو گھر کا سکون خانگی سکون کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دین کی خدمت کے لیے بھی اپنے آپ کو وقف کرے اور شہر کا ساتھ دے اور یہ کام حضرت خریجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے میں کیا جب ابی صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ آپ پر وحی کا نزول نہیں ہوا بڑا قیمتی پہلو ہے یہ بھی گو کہ ہمارے ہاں سیرت کی کتابوں میں یہ تذکرہ کم ہی ملتا ہے لیکن ملتا ہے کیا اعلان نبوت سے پہلے کہ دو تین باتیں میں ارس کرنا چاہوں گا پہلی بات وہی کہ ایک تو غنی کر دیے جانے کا پہلو اور پھر وہ کہ آگے اعلان نبوت بھی ہوگا اور آپ امت کی ماں بھی قرار پائیں گی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ البتہ پہلے سے ہی معاملہ کیا ہے ایک طرف تو رسول اللہ تجارت فرماتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نفع دیتا رہا مگر یہ دولت کہاں استعمال ہو رہی ہے سیرت نگاروں نے واقعات لکھے ہیں مکہ مکرمہ چھوٹی بستی تھی ایک اس وقت تو آپ کبھی ایک گلی کی طرف جاتے بچے دوڑتے ہوئے آتے اور آپ سے لپڑ جاتے اور آپ اپنی کپڑے میں سے جس کو ہم تھیلی کہہ لیجئے کسی کو کوئی چیز میٹھی نکال کر پیش کرتے کوئی کھانے کی چیز پیش کرتے کہیں کسی کا دروازہ کھٹ کھٹایا تو وہاں سے کوئی بوڑا برامت ہوتا تو اس کی مدد ہو رہی ہے کہیں دروازہ کھٹ کھڑاتے ہیں وہاں کوئی بیوہ برامت ہو رہی ہے کوئی بوڑی برامت ہو رہی ہے تو اس کی مدد ہو رہی ہے یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اظہار اعلان نبوت سے پہلے بھی ہو رہا ہے اور یقینی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بڑا رول اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وہ مال ہے تو اس کار خیر میں استعمال ہو رہا ہے اس سے بھی اشارہ ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے گھر والوں کو آسودگی عطا کی ہو گھر والوں کو مالی خوشحالی عطا کی ہو مالی اسباب عطا کیے ہو تو وہ مخلوق خدا کی خدمت کے لئے استعمال کیے جانے چاہیے اس سے گھروں میں بھی برکتیں آیا کرتی ہیں اور خاص طور پر زمنا مگر ایک اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت زیادہ صدقہ کرنے کی تلقیم کی ہے اسے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں بڑی کسرت میں نے دیکھی عورتوں کی اپنے شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری کرنے کی وجہ سے اور اولاد کو برا بھلا دینے کی وجہ سے تو تمہیں عورتوں کو فرمایا کہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحم صدقہ پیش کیا کرو یا تو اما خدیجہ ابھی اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے اور ان کا مال اللہ کے نبی علیہ السلام کے زیر استعمال ہے اور کہاں اپنی ذات نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت اور حاجات کو پورا کرنے کے لئے استعمال ہو رہا ہے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اعلان نبوت تو بعد میں ہے کلمہ کی دعوت تو بعد میں ہے کردار کی گواہی پہلے آ رہی ہے صداقت کی گواہی امانت کی گواہی دیانت کی گواہی خدمتیں خلق کی گواہی یہ جسے ہم آج کل کہتے ہیں بڑے فقر کے ساتھ سوشل ویلفیر کا کام ہو رہا ہے سوشل ورکر ہیں سوشل ویلفیر کا کام نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا ایک وقفہ لے کر آکے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے وقفے کے وقت میں ایک جملہ کہہ کر گیا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے انجیوز نے اور جو بھی تنظیم ہیں انہوں نے سوشل ورک شروع کیا سوشل ورک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا اور پچھلے پروگراموں میں تذکرہ کیا تھا شجا صاحب نے کہ رات کو ایک صاحب تکلیف میں ہیں اور غلام ہیں ایک تکلیف میں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو جا کر کہتے ہیں کہ تمہاری چکی میں پیز دیتا ہوں تم سو جاؤ آرام سے یہ سوشل ورک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کام کرتے ہیں بکریاں چراتے ہیں جو معاوضہ ملتا ہے اس معاوضے سے چیزیں خریدتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ سرمایہ کہاں خرچ ہوتا ذرا دیکھیں تو جن کی کمائی جاتی کہاں ہے دیکھا کسی گلی کے کونے پر لوگوں کی خدمت کر دی یہ سوشل ویل فیر کا کام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مدد کسی کے ضرورت ہو تو کسی کا جا کے سعودہ بھی لا دے اللہ کے رسول آخری نبی کائنات کی سب سے بڑی شخصیت اور بیواؤں کے سعودے لا لا کر دے رہے ہیں بیواؤں کے سعودے کنیزوں کے سعودے لا کر دے رہے تھے اب یہ اعلان نبوہ سے پہلے یہ باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رکھا تم لوگوں کو کچھ کام ہوا کرے تو مجھے بتا دی کرو وہ کنیزوں کو آپ کے پاس کچھ راحت ملتی تھی ذرا سکون ملتا تھا آرام ملتا تھا اور آپ ان کے کام کر دیا کرتے تھے سیدنا بلال کا تذکر آپ نے کیا کہ ان کی چکی آپ نے کہا کہ بھئی تم آرام کر دو میں تمہاری چکی کو پیس دیتا ہوں تو یہ وہ کردار کی گواہی ہے اس کے علاوہ بھی شعہ صاحب کو دیکھیں یہ تو ابھی وحی کا نزول نہیں ہو آپ نبی نہیں بنائے گئے گو کہ نبی تو آپ اس وقت بنا دیئے گئے تھے جہاں آدم مٹی کے درمیان تھے خاکی وجود اور روح کے درمیان تھے نبی جب ہی بنا دیئے لیکن باقاعدہ اعلان نبوت جو ہے وہ نہیں ہوا ہے اعلان نبوت کے بعد بھی یہ منظر ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرانے کے لیے یہودی سے آپ اپنے ہاتھوں سے کھجورے لگا رہے ہیں بلکل تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سارا سوشل ویرفیر کا کام یہ کردار کی گواہی پہلے آ رہی ہے اب اس سے ایک اور نکتہ نکلتا ہے بار سے بار چلتی ہے نبی علیہ السلام سے کہلوایا گیا سورہ یونس کی آیت نمبر سولہ میں فَقَدْ لَبِثُ فِيكُمْ عُمُرَ مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُهُمْ بس یقیناً میں تباری درمیان اس سے قبل ایک طویل عمر بسر کر چکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے مراد کیا کہ تم میری چاریس برس کی زندگی کی گواہی دیکھ چکے ہو جس کے معاملات بندوں کے ساتھ اتنے امدہ تھے کیا وہ اللہ کے بارے میں تم سے جھوٹ بولے گا جس سے کبھی بندوں کے معاملات نے بندوں سے جھوٹ نہیں بولا کہ وہ اللہ کے بارے میں معاذ اللہ جھوٹ بولے گا یہ کردار کی گواہی آ رہی ہے تو ایک تو یہ پہلو کہ امہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال استعمال کدھر ہو رہا ہے دوسری بار وہ جا آپ نے کہا غم گساری کی کیفیت کا معاملہ سکون کا باعث بننا آپ کے علمے ہیں کہ تقریباً چھتیس برس کی عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حیرہ کی تنہائی اختیار کرنا شروع کر دی تھی تقریباً چھتیس برس کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حیرہ میں جانا شروع کر دیا تھا اور اس دوران میں رمضان کا مہینہ آتا تو پورا مہینہ آپ وہاں رہتے اور دیگر کئی مواقع پر کئی ایام آپ راتیں وہاں بسر فرماتے اس ساری کیفیت کو حضرت خدیجہ نے ابزرف کیا ہے کہ آپ علیہ السلام معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو دیکھ کر کڑتے تھے معاشرے میں ہونے والے ظلم کو دیکھ کر پریشان ہوتے تھے اور کڑن آپ کو محسوس ہوتی تھی اس کے حل کیا ہیں اس کو کیسے ریزولف کیا جائے آپ نے تنہائی اختیار کرنا شروع کر دی اور اس تنہائی کے اختیار کرنے میں اممہ خدیجہ نے آپ کو سپورٹ کی ہے حیرت انگیز بات ہے کوئی خاتون میں ویسی بات کر رہا ہوں وہ تو عظیم المرتبت خاتون کوئی خاتون اپنے شوہر کی اتنی جدائی اور اتنی ایکٹیوٹی کو کیسے برداشت کر دی اور یہاں تک ہوتا کہ اممہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایک تو کھانے پینے کا سامان آپ کو دیتی اور آپ لے کر جاتے اور پھر بعد میں پہنچاتی بھی تھیں اور غارِ حیرہ جی وہ گرانڈ فلور نہیں ہے آج بھی اچھے بھلے لوگ حمت نہیں کر پاتے ہیں بہرحال وہ گرانڈ فلور کا کوئی مکان نہیں ہے بلکہ وہ پہاڑ کے پرخطہ راستے کے ٹاپ پر ہے وہ اپنی جگہ ایک تفصیل طلب بات ہے تو جب اللہ کے نبی تشریف لے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ دنوں بعد مخدیجہ تشریف لے جاتی کچھ وقت ماں رہتی بھی انتظار نہیں بلکہ بیٹھتی بھی آپ کے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر جاتی پھر واپس آ جاتی اب یہ جو تنہائی نبی علیہ السلام نے اختیار کی اللہ کی مشیعت کے مطابق تھی اور اسی تنہائی کے نتیجے میں وہ اعلان نبوت کا موقع بھی آئے گا اقرع بسم ربک اللہ خلق والا پہلو بھی آئے گا اس سے قبل اگر یہ چھتیس برس کی عمر سے معاملہ شروع ہوا تو چھتیس سیتیس اٹیس انتالیس چالیس کمو بیش چار پانچ برس یہ تنہائی کا معاملہ کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے اختیار کیا اور پھر چالیس برس کی عمر میں اعلان نبوت کا معاملہ ہوا جب وہ اعلان نبوت ہوا اور یہ پہلی مرتبہ وحی کا معاملہ ہوا تو نبی علیہ السلام کو ایک کیفیت محسوس ہوئی کچھ خوف سے بھی محسوس ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس آئے یہ بہت اہم بات ہے میں نے کہا تھا خانگی سکون بھی اتا دیا اور دیگر معاملات مالی اعتبار سے مدد کی اور جو نازک لمحات ہوتے ہیں شوہر کی زندگی کے اس کی سب سے بڑی رفیق کار جو ہے وہ خاتون ہوتی ہے بیوی ہوتی ہے اور آپ چیک کیجئے ڈاکسر بڑے عجیب نکتہ ہے آج ہمارے میرے ساتھ آپ کے ساتھ کو فیننشل پرابلمز آ جائیں عام طور پر ہمارے سب سے بڑے مسائل کی ہیں فیننشل پرابلمز ہمارے تو مسئلہ یہ ہے ہم کہاں جاتے ہیں ہم کسی منٹور کے پاس جاتے ہیں کسی ٹرینر کے پاس جاتے ہیں کسی کنسلڈنٹ کے پاس جاتے ہیں کسی اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں اپنے کسی بوس کے پاس جاتے ہیں ایکس کے پاس جاتے ہیں ہمارے ہاں کی ایک برے سغیر کی جو ذہنیت بنی ہوئی ہے غالباً اس میں تو عورت یعنی اپنی بیوی سے ڈسکشن کرنا بھی شاید وہ ممنوعات کی کیٹیگری میں آتا ہے اس طرح کے معاملات اور یہ اتنا معاملہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا تو ایک بجاہ نیا ایکشپیرنس آپ کے ساتھ تھا کچھ آپ کو خوف سا بھی محسوس ہوا آپ کہاں گئے ہیں اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ زوجہین کا کنیکشن کتنا مضبوط ہونا چاہیے کتنا ان کو ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور ایک دوسرے کے معاملات کے رحم راز بیوی ہوتے ہیں اور بہت تکلیف دے بات جو ہے میں کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کے اور شوہر اپنے بیویوں کے معاملات جہیں وہ دوسروں سے دوسروں سے بیان کرتے پھر رہے ہوتے ہیں اور جس پر لانت کی نبی علیہ السلام ہم دونوں ایک دوسرے کے رازدار جو زوجہین کے تنہائی کے معاملات ہیں اس کو کئی اور ڈسپلوس کرنا لانت کی نبی علیہ السلام نے شدت سے ہونا فرمایا نبی علیہ السلام نے بارالہ تو ہم کہیں آؤٹورڈ لکنگ ہوتے ہیں یہاں انورڈ لکنگ ہونے کا اسوہ ہمارے سامنے آ رہا ہے آپ فوراں بھی بھی خدیجہ کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ نے کچھ کیفیے سے محسوس کی مجھے خوف سا محسوس ہو رہا ہے کیا خوبصورت الفاظ ہے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کردار کی گواہی گھر کی گواہی ہے جی گھر کی گواہی اور چالیس برس تو ہو گئی عمر آپ کی اور پندرہ برس ہو چکے ہیں نکاح کو پچیس برس سے چالیس برس تک آپ فرماتے ہیں اللہ ہرگز آپ کو زائع نہیں فرمائے گا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ تو محتاجوں کمزوروں درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتے ہیں جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں اور آپ صلح رحمی کرتے ہیں آپ مہمان کا حق ادا کرتے ہیں اللہ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زائع نہیں کرے گا یہ کردار کی گوائی پورے چالیس برس اور پندرہ برس سے تو خود مشاہدہ کر رہی ہیں اور گھر کی گوائی سب سے بڑی گوائی ہوتی روک صاحب بندہ باہر لیڈر ہوتا ہوگا لوگ گھر میں لیڈر نہیں ہوتے گھر کا ہیرو کوئی نہیں ہوتا آپ کتنے بڑے شجاہ صاحب بہت بڑے مذہبی سکولر ہیں دنیا بھر میں بڑی چھوہرت ہے ان کی ما شہ اللہ گھر میں بھی ہوگی سوالے کے گھر میں کیا ہے میں کہہ دیتا ہوں اپنے بارے میں ایسی معاملہ ہے تو گھر سے گوائی کیا آ رہی Baba اور جس کے گھر سے گوائی نہیں نہیں یہ گھر میں بھی ماشاء اللہ اچھا ہے یہ گھر میں بھی پاکی زاکردار والا یہ گھر میں بھی عدب سے رہنے والا ہے گھر میں بھی حقوق عدا کرنے والا اور ہے ما شہ اللہ معاشرہ خالی نہیں لیکن جب گھر سے گوائی آتی تو وہ واقعیتا حقیقی گوائی ہوئی ہے چونکہ جو دن راست ساتھ رہتا ہے جو خلوت اور جلوت کا ساتھی ہے جو کھانے پینے دگ بیماری خوشی غم کا ساتھی ہے وہ آپ کے کیریکٹر کو زیادہ اسکین کر سکتا ہے بیویوں کے طرف سے عموماً شہروں کے بارے میں ایسی گوائیں یہ خود ایک بہت بڑا موجزہ ہے کہ بیوی کی طرف سے یہ گوائیں اور ابھی اسلام آیا نہیں ہے یعنی اعلان نبوت اب ہوگا اعلان نبیت ہوا نہیں ہے ابھی اور اس سے قبل کا کردار ہے جس سے پر صاحب ایک اور بات سمجھ آتی ہے جن لوگوں کو دین کا کام کرنا ہو اور ہم سب نے کرنا ہے ہم سب امتی ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہیں جس کسی نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے اس کی دعوت قول سے پہلے عمل سے پیش کی جا رہی ہو تمہارے قول کی گواہی سے بڑھ کر تمہارے عمل کی گواہی آنی چاہیے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ نے کچھ لوگوں سے کہا کہیں جا رہے تھے دعوت کا کام دینے کرنے کے لیے بہت پیارا جملہ ہے فرمایا کہ دیکھو بھائی کوشش کرنا زبان سے کچھ بولنے کی ضرورت کم ہی پیش آئے زبان سے کردار بولے کردار بولے الصادق لوگوں نے کہا الامین لوگوں نے کہا اور اما خدیجہ آپ درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں یتیموں کی کفالت کرتے ہیں حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں جو کٹتا ہے اس سے جڑتے ہیں حروم کرتا اس کو عطا کرتے ہیں آپ صلح رحمی عطا کرتے ہیں آپ درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ مہمانوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں یہ کردار کی گواہی ہے اور رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے کردار کی گواہی پہلے پیش کی پھر دعوت دین کا کام شروع ہوا یا ایوہن ناس قول لا الہ الا اللہ تفلی ہو اے انسانو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تفلی ہو تم فلح پا جاؤں گے ناظرین مطلب یہ مرحلہ ہے پہلی وحی کا نزول ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم ویشی چار سال کا وقفہ ہے میں آج کے حوالے سے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ گار حرا میں مراقبہ فرماتے ہیں وہاں رہتے ہیں وہاں غور و فکر فرماتے ہیں اور ایک راج جبریل چلے آتے ہیں اور ظاہرے کے ایک نیا تجربہ ہے زندگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذرا سے دائرے افضل البشر بھی تو ہیں ذرا سے خوف زدہ سے ہوئے ہیں جبریل نے آکر کہا اقرا اور آپ نے فرمائے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں پھر اقرا پڑھئے پھر جبریل نے آپ علیہ السلام کو اپنے قریب کیا پھر کہا اقرا بسم ربک اللہ یوں پہلی وحی کا نزول شروع ہوا وہ غار حرا کی تنہائی کیا ہے اس معاشرے کے مسائل کا حل یہ کیا ظلم روا کی رکھا ہے لوگوں نے یہ کیا ظلم برپا ہے معاشرے میں کیا بےہودگیاں ہیں اس کا مطلب یہ ہے ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی زبوحالی معاشرے کی برائی معاشرے کے مسائل پر غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے جی اس کی غور و فکر پر بھی عبادت کا عجر ملے گا انشاءاللہ اور ان کے حل کی فکر کرنے پر بھی اور اس کیلئے محنت کرنے پر بھی عجر عطا ہوگا اس لیے کہ رسالت کا رخ بندوں کی طرف ہوتا ہے اور بندوں کے معاملات میں دلچسپی لے کر ان کا حل ان کے سامنے پیش کرنا یہ انبیاء اور رسول کا ذمہ اور ان کی ذمہ داری تھی اور یہی ذمہ داری نبی مکرم علیہ السلام نے بھی ادا کی ہے اور میں چلتے وقت ایک جملہ کہہ کر جانا چاہتا ہوں آج معاشرہ جس زبوحالی کا شکار ہے جن عذابوں میں مبتلا ہے اس پر غور کرنا صاحب علم لوگوں کی ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری ہے ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے میں شجاہ صاحب سے حدیث حدیعہ کرونا چاہتا ہوں اس کے بعد پھر آپ سے رخصت ہوگی اسی آپ کے آخری کلام پر حدیث جامع ترمیزی کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہیں اور فکر نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ صحیح اسلامی روش پر نہیں ہے اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اگلے پروگرام تک کے لئے جناب شجاہ الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنبی کو اجازت دیجئے اللہ نگبان واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم صلوات اللہ علیکم یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم صلوات اللہ علیکم